اوزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم دو ہزار تئیس تمام دوست و بھائیوں ساتھیوں کو السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے غالباً پندرہ یا بیس یا پچیس دن کے بعد جو ہے آپ لوگوں سے انٹریکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے جو لاسٹ جو سیل تھا اس کے اندر میں نے شیئر بھی کیا تھا آپ کے ساتھ ایک خراب ہو چکا تھا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو پتا ہے کہ سینسز کے حوالے سے ڈیوٹی لگی ہوئی تھی الحمدللہ سکسٹی پرسنٹ جو ہے مردم شماری کا ہمارا کام ہو چکا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دوستوں بھائیوں ساتھیوں کے میسیجز آ رہے تھے آپ لوگوں کے کہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے فیڈرل کے اپ ڈیٹ پلائز کی جو اپگریڈیشن کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی وہ شیئر کیا ہے انعملی کمیٹی جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی اس کی اپ میٹنگ باقی ہے اس کے اندر جو مین ایشو ہے ہم تمام ملازمین بلکہ جو ڈبل تنخواہ لے رہے تھے ان کا بھی مہنگائی اس ہفتے میں مہنگائی کی جو شرح آئی ہے چھالیس پرسنٹ ایک سال کی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح ہے یہ مہنگائی کی اور اس کے کمپیریزن میں دیکھیں تو پندرہ فیصد جو ہے تنخواہوں کے اندر جو ہے اضافہ کیا گیا ہے اور وہ تنخواہوں میں اضافہ یہ ذہن میں رکھیں تمام ساتھیوں کو پتا ہونا چاہیے وہ بیسک پے کے اوپر ہے بر جب آپ کو انفلیشن مہنگائی جب ہٹ کرتی ہے تو وہ آپ کی گراس سیلری کی اوپر ہٹ کر رہی ہوتی ہے پی انڈ پینشن کمیشن کی صفارشات آج سے ایک سال پہلے آئی تھی جس کے اندر جو محروم ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں تیس فیصد جو ہے اضافہ تھا اور ابھی اس کو دیکھا جائے تو یہ چھالیس فیصد بیچ میں ڈالا جائے تو یہ تقریباً ستر فیصد کی اوپر جاتی ہے یہ منیمم ان کی ریکمنڈیشن کی بات ہو رہی ہے اس میسیج کو شیئر بھی کریں تمام ملازمین خواہ صوبائی ہیں یا وفاقی ملازمین ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی مرات ہم نے حاصل کی ہیں اتفاق اتحاد کی وجہ سے جو ہے ہم نے وہ مرات حاصل کی اور انس کا جو پھل ہے اگر وفاق نے حاصل کی ہے تو صوبوں کو ہر صورت میں ملے اور ہمارے صوبائی ملازمین یہ جو ابھی اپگریڈیشن کی بات ہو رہی ہے کہ شاید صرف وفاقی ملازمین کو ملے صوبائی ملازمین کو نہیں ملی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صوبائی ملازمین دو آزار چودہ سے اس اپگریڈیشن کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس اپگریڈیشن کی اندر بھی میں وفاقی ملازمین کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہمارا یوڈی سی کا جو ہے فورٹین اسسسٹنٹ سولہ پرکس این پریبلیجیز کے ساتھ سپریٹینڈنٹ سترہ ڈیفینس پیڈ ایمپلائیز ہمارے جو ہیں جو ڈیسپیریٹی ریڈکشن الانس لے رہے ہیں وہ رہتے ہیں اگر پرائیم نیسٹر آفیس پریزیڈنٹ آفیس ہو سکتے ہیں آج ایک کلیریفیکیشن میں میں پریشان تھا ہمارا ہیڈ کک جو ہے غالبن پی ایم آفیس کے اندر پندرہ سکیل کے اندر ہے اور وہ بھی پندرہ سکیل کی میکسیمم سیلری ماشاءاللہ لے رہا ہے جو فکس ہے کہ کوئی نیا بھی بندہ آئے گا اس کے اوپر تو غالبن پندرہ کی جو میکسیمم ہے وہ سترہ سکیل یا اٹھارہ کے جو ہے وہ ادھر تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ تیس سال کی سرویس کا بینیفیٹ جو اس کو دیا جا رہا ہے تو جس کی لاتھی اس کی بینس انشاءاللہ تعالی چار تاریخ جو ہے ٹائم لائن ہے ہمارا چار اپریل مردم شماری کے حوالے سے اور مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ٹاسک جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا کچھ جگہ پہ ایشوز ہے زور لگانا پڑے گا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے فوری بات فوری بات جو ہے ہم رمضان کے اندر یہ مردم شماری ختم ہوتی ہے چار تاریخ کے بعد تو وفاق اور صوبوں کے لیول کی اوپر میٹنگ کر کے عید کے فوراں بعد جو ہے ہم احتجاج کی کال دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہ کی گئی میں کل کی پکچر جو ہے سیکرٹی فائننس کے ساتھ جو ہے کل میری میٹنگ بھی ہوئی تھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن اور جو ہمارا پی ان پینشن کمیشن کی سفارشات ہیں اس کے حوالے سے تو انہوں نے دو سے تین دن کے بات جو ہے مجھے بلایا انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے کسی صورت کی اوپر میں تمام ملازمین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نہ پہلے کمپرومائز ہوا تھا نہ ابھی ہوگا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی آفیس میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا یہ دفاتر میں کام کرنے والوں کی بھی یہی پوزیشن ہے جو لیڈرشپ امپلائیس کی جو کام کر رہی ہے ان کے لیے بھی یہی پوزیشن ہے اور دیورنگ سینسز جب کام لینے کی نوبت آئی میں نے ایک پوزیشن بھی کی تھی جو سفارشی کام چور سفارش کی اوپر بھرتی ہوا ہوتا ہے میرا ایسے بھی لوگوں سے واسطہ پڑھا ہے مردم شماری کے درمیان کہ میرے بس میں ہو تو ایک سٹروک آف پین سے جو ہے ایسے لوگوں کو فارغ کر دیا جائے مگر دوسری جانب ایسے بھی ڈیڈیگیٹیڈ پورازم اسادزہ اکرام ٹیچنگ کے اور دیگر شعبوں سے نان ٹیچنگ کے ہمیں ساتھی ملے کہ جن کے لیے دل کرتا ہے کہ یار ان کے لیے بندہ جان بھی قربان کر دیں کہ وہ اتنے پروفیشنل اور اتنے پرازم تھے کام کرنے کے لیے مگر کہتے ہیں کہ کچھ گندی مچھلیاں جو ہے طالعب کو جو ہے وہ پورے طالعب کو گندہ کر دیتی ہیں اسی طرح کے لوگ جن سے واسطہ میرا پڑھا ہے ایک اوورال سینسز کا ایکسپیرینس سر جگہ پہ جو ہے انہوں نے خراب کیا اور دفاتر کے اندر بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کامچور ہوتے ہیں اپنے پورے سرکاری ملازمین کو بھی وہ بدنام کرتے ہیں اور اپنے اداروں کو بھی بدنام کرتے ہیں اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے جا کے اداروں کی نجھکاری اور اس کا جو ہے سبق بنتے ہیں ایک بھی جو ہے بجلی کا یونٹ چوری نہیں ہو سکتا اگر ہمارے بجلی کے محکمے کا ملازم جو ہے اس کے اندر انوالو نہ ہو چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے لے کے بڑے سے بڑے افسر تک ریپورٹ کیا جائے یہ ساری چیزیں یہ تمام معاملات ملی بگت سے ہوتے ہیں اور بعد میں احتجاج کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کے نجھکاری ہو رہی ہے کیا آپ کے گھر کے اندر جب ڈاکہ ڈالا جا رہا ہوگا تو تب بھی آپ چھپ کریں گے میں اداروں کی بات کر رہوں یہاں تو ملک کی یہ صورتحال ہے سیاست میں ہمیں بات نہیں کرنی ہے ملازمین جائز آئینی حقوق کی اوپر کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کریں گے شرط ایک ہی ہے غیر سیاسی رہتے ہوئے پورامن رہتے ہوئے جو جائز آئینی مطالبات ہے ہم نے پہلے بھی ہائی لائٹ کیے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہائی لائٹ کر کے ہم نے ان کو پورا کروانے میری سینسیس کی ٹیم ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے رانہ ساجد عبداللہ ہماری جپا صاحب ابھی چاہ لے کے آئے ہیں تو کچھ اے پی آر کرنے والے بھی ساتھی ہیں نئے فون کا ریزلٹ بہت اچھا ہے جو کنٹریبیوشن تھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر چار لاکھ ملازمین ہیں ہمارے تو پر ملازم کی اگر میں اس کی ایفریج نکالوں تو چار آنے بھی ڈالتے تو جتنی کنٹریبیوشن تھی وہ اس سے زیادہ ہو جاتی تو یہ سیل فون سپیشلی میرے ایک ساتھی آئے جنہوں نے منع کیا ہے نام نہیں لوں گا مگر یہ صرف ایک بندے نے جو ہے یہ گفت کیا ہے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور چار سو گھرانوں کی شمار بارہ دن میں مکمل کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا تارگیٹ جو ہے سیٹ کر رہے ہیں باقی ساتھیوں کے لیے تمام پاکستان بھر کے مردم شماری کے عملے کو میں ایک دفعہ پھر سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خراجت احسین پیش کرتا ہوں کہ سیکیورٹی کے ایشوز سیکیورٹی اس طرح سے ہمیں پروائیڈ نہیں کی گئی مگر اس کے باوجود جس طرح ثابت قدمی سے انکساری کے ساتھ جو ہے ڈیٹا آپ لوگوں نے اکٹھا کیا ہے سکسٹی پرسنٹ ہمارا کام الحمدللہ ہو چکا ہے تقریبا چالیس ملین یعنی کہ چار کروڑ ہمارے جو ہے سٹرکچر یا گھرانے میں دیکھ رہا تھا وہ ہم ابھی تک ایلسٹ کر چکے ہیں اور سولہ کروڑ کی آبادی جو ہے اس کا ڈیٹا ہم لوگ اکٹھا کر چکے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں خدارہ اپس میں کوارڈی ریشن رکھیں گریڈ ایک سے لے کے سولہ کے ملازمین خاص طور پر اور دیگر اداروں کے ملازمین جو سترہ سے اوپر کے ہیں جنہوں نے پہلے بھی ڈیسپیریٹی ڈیڈکشن الاؤنس کا بینیفٹ لے رہے ہیں کہ اگر کچھ ریلیف ملنا ہے تو دفاتر میں بحث کر کے خرچوں کا رونا روکے گھروں میں تو جو حالات ہیں ہر بندے کو پتا ہے اب تو رشتہ بھی جب لینے آتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جی ڈیسپیریٹی ڈیڈکشن والا یہ ملازم ہے یا ڈبل دنخواہ والا ملازم ہے سرکاری ملازمین کے اندر بھی جو ہے وہ کیٹیگری جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے تو انشاءاللہ اس تفریق کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ رشتے کے لیے بھی جب سرکاری ملازم کی آئے تو پتہ ہو کہ ایک ہی کیٹیگری ہے اور وہ ہے سرکاری ملازم تو دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو بھی شیئر کریں ڈیفنس پیٹ کے لیے ویڈیو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ سیکٹری فائننس سے جو ہے ہم نے یہ بات بھی کی ہے ریٹن میں بھی دوبارہ سے دے رہے ہیں کہ یہ جو تحفظات ہیں جو ایک ایگریمنٹ تھا ہمارا جس کے نتیجے میں یہ ون ٹائم ڈسپنسیشن کی گئی ہے اس کو فیل فور جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا جائے دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر بھی کریں بہت شکریہ انڈ پہ ڈیلی ویڈیس کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین کیلئے یہ میسیج ہے جس میں آیاز صادق صاحب ہیں اس کمیٹی کے بھی کچھ ساتھی ہیں اور ان کی پیرلل میٹنگز چل رہی ہیں انشاءاللہ تمام سیک ڈیلی ویڈیس کنٹریکٹ ملازمین ان کے لیے بھی مجھے امید ہے کہ بہت جلد خوشکبری آ رہی ہے کہ بہت پوزیٹیو ویڈ کے اندر آپ لوگوں کا کام چل رہا ہے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو سو مچ